موسیقی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عبران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے دائیں جانب جو شہکار آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اوزی ڈیویلپرز کا بہترین پروجیکٹ آنے جا رہے ہیں جس کو لاہور سکائے کے نام سے جانا جائے گا اور ان فیکٹ اگر میں یہ بات کہوں تو میرے نزدیک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ مستقبل کا لاہور ہے ایک جانب اس کی خوبصورت ڈیزائن اس کی یونیکنس ہے دوسری جانب اس کی فسیلٹیز یونیکنس ہوں گی اور وہ تمام فسیلٹیز اور اس کے حوالے سے تمام سیلینٹ فیچرز جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہارون حنیف صاحب کو چیف ایگزیکٹیو ہے اوزی ڈیویلپر کے السلام علیکم سر کیسے ٹھیک ہے مستقبل کا لاہور اندسکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی بنانے جا رہے ہیں کیا کیا سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اچھا مران بھائی سب سے یونیک بات جو ہے نا اس کی جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے چار پانچ ہے میں ایک ایک کر کے آپ کو سب سے پہلے تو اس کا یونیک ڈیزائن ہے نظر آرہے ڈیزائن کے اندر دو چیزیں بڑی ایمورٹ ہیں ایک اس کا یہ کینٹیلیور ہے یہ پاکستان کا پہلا کینٹیلیور ڈیزائن ہے ابھی تک نہیں بنا اچھا اس کی وجہ سے ہمیں ان کے جو ارکیٹیکچرل جو کنسلٹن ہے وہ اسٹریلین ہے اور جو سٹرکچرل کنسلٹن ہے وہ دو بیٹ کمپنی ہے ویری گوڈ ان سے ہم نے یہ ڈیزائن کروایا تب یہ شاکار بنا ایک چیز دوسری چیز جو اس کی بڑی ایمورٹ ہے اور پاکستان میں یہ پہلی بار ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کوئی بھی بیلڈنگ پاکستان میں ابھی تک بلوک سٹرکچر پر ہی بڑی ہے چار بلوک ہے ایک ٹھیک ہے ہر بلوک میں پانچ واچ فلور ہے ہاں ہر بلوک میں پانچ واچ فلوور تھی خائ... پہلا جو بلوک ہے وہ کم اُم ام کا ایک ہے دوسرا بلوک آفیس اس کے ایک ہے نفی людpsy بیٹ کم ایک مرتوس اور آفیس اس کے بیچ میں اس پڑی فلور ایک ہے دوسرا بلوک آ فلور ہی آفیس ہیں جو آپ کم اوپر آفیس آپ کم اونک داختی ہیںadoge یہ آپ کا کمتر ہے ایس کے اوپر یہ آفیس کا بلوک ہے ان کے درمیاناً آپ کا فوت کوٹ ہے آپ آپ边 کام کر رہے ہیں لنس پر ایا کوتی ہو فوت کوٹ میں جائیں اور کپگا یہاں کنگ درنے ہے آپ بہتا ہے جنگ بھوں کے پوٹ میں جائیں اب bund ہن recite ملогодét ہے کناج تسرا بلوک ہے پلوک Horova ایڈ آسی دارا تس سbuzzer اب جو سفر بریز کنال کپنا کے چیخ بلوک ہے اشار دین کنال کے بلوک کریں یہ جو دس کنال ہے یہ تھوڑا سا کنٹلیور ہے یہ بھی ہوا میں ہے یہ پیچر ڈپریسٹ ہے یہ جو اوپر آپ کو L شیف یہ جو ٹیرس نظر آ رہا ہے یہ دھائی کنال کے اس کا مطلب یہ ہے کمال ہے کہ آپ اگر فوڈ کورٹ میں کھانا لیا ہے تو آپ باہر دھائی کنال کے روس ٹاپ ٹیرس پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں آپ واک بھی کر سکتے ہیں آنا جن اچھا اب آپ اس سے اوپر آئے گئے یہ والا بلوک ہے آپ کا نو کنال کا یہ تھا ساڑھے دس کنال کا یہ بھی ہوا میں ہے یہ دیکھے پیچھے کر کے بنایا ہے بلکو لے سی اس کے اوپر نو کنال کا ٹیرس ہے اب آپ کی رہائشہ اس میں ہے آپ کو پندر میں فلور میں ہیں تھار میں فلور میں ہیں آپ نے دینر کر لیا اب آپ کا دل ہے واک کرنے کو آپ نے صرف اس ٹیرس پر جانا ہے اور آپ جا کے واک کریں آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے بلوک کا روپ ٹیرس ملے گا فلی سپیشیس آپ پروپر واک ہوگی اب آجائیں اس سے اوپر والے بلوک میں یہ جو بلوک ہے اس کے اوپر پھر یہ ایلک شیف پورا ٹیرس ہے اچھا ایکچھا یہ ٹیرس ہے پور سائیڈ ہے لیکن یہ جو دو دو ڈائیڈے کنال کا ٹیرس ہے یہ ایلک شیف بنائے گا ٹھیک ہے پھر اب یہ چوتھا بلوک ہے اس کے اوپر نو کنال کے اوپر ٹیرس ہے ہاں اچھا اس کی ٹیرس پہ صرف یہ والے آ سکتے ہیں اس پہ یہ والے بلوک کے آ سکتے ہیں یعنی ڈیسگنیٹڈ ٹیرس ہیں یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے آ کے نیچے میں چلا جائے گی پریویس ہی رہے گی یس اور چھت میں اوپر والے روف ٹاپ ٹیرس پیس یہ سارے ریزیڈٹس جا سکتے ہیں ویری گو وہ کومن ہے وہ کومن ہے کیونکہ وہ نو کنال کے ہیں اب نو کنال بہت جگہ ہیں تو یعنی کہ آپ کو آپ ایسے دیکھئے کہ آپ کو تین ساڑھے تین سو فٹ پہ جا کے روف ٹاپ نو کنال کا ٹیرس ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی بینڈنگ میں لاہور میں ایسی آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے ایسے ایسا یونیک ڈیزائن نہیں ہے اس کی لوکیشن کیا بن رہی ہے ہم فیروسکو روڈ میں اس کی لوکیشن ہے میں اگر اس کو سنجاؤں تو آپ کا جو میٹرو بس کا لاس ٹیشن ہے گرجو مکڑا میں اسے مازے چاہتا ہوں ناظرین ایکچولی ہم لوکیشن پر کھڑے ہوئے تو میں ہی آپ سے آپ کی رانوائی کے لیے ان کے موہ سے سننا چاہتا ہوں ہم لوکیشن پر کھڑے ہیں اس بیلڈنگ کے یہ رائٹ کارلر پر یہ آویس بنایا ہے ہم اس کے اندر کھڑے ہیں یہ جب آپ رنگ روڈ سے فیروسکو روڈ پر جو ایکزٹ ہے یہ جو روڈ ہے یہ آپ کی فیروسکو روڈ ہے ادھر آپ کا جو رنگ روڈ کا ایکزٹ ہے وہاں سے یہ لوکیشن صرف چار منٹ پر ہے میں بھی آئے ہوں بلکل چار منٹ لگتے ہیں اگر بھی رش کا ٹائم ہوگا تو پانچ لیمت جائیں گے دوسرا اس کی دو تین فیچر کا بہت جب یہ ہی وہ آگی کی طرف جائے گی تو ایک موٹروے بل رہی ہے صحیح بات سے جو پار پتر پتوں کی کسور ایکنیک کرتی بھی جائے گی سیاکو روڈ موٹروے اس موٹروے کا جو فیروسکو روڈ پر ایکزٹ ہے وہ اس لوکیشن سے اس طرف چار پانچ منٹ ہوگا یعنی چار پانچ کلومیٹر اس طرف موٹروے ہے کسور کی طرف آپ جائیں تو اور لاہور کی طرف آئیں تو میرے خیال سے تین چار منٹ کے فاصلے پر رنگ روڈ آپ کو بھی جائیں ایکٹیوٹی بہترین ہے رنگ روڈ اگر آپ چڑھ جائیں گے رائٹ جائیں گے تو پندرہ منٹ میں ائرپورڈ ہو لیپٹ جائیں گے تو پندرہ منٹ میں بہریہ ڈاون اڈاگ نارڈ آپ اس طرف نکل جائیں گے اگر رنگ روڈ نہ چلے آپ سیدھا چلے جائیں گے تو بیس منٹ میں بائیس منٹ میں سگنل فلی روڈ ہے آپ کلما چوک پہنچ جائیں گے گلوک پہنچ جائیں گے آپ کو ساری لاہور کے سینٹر میں چلے جائیں گے سر ویڈیو اپالوجی برا نہ منائیے گا پارکنگ کہاں ہے پارکنگ بڑا اچھا سوال پارکنگ کے بغیر لوگ گاڑی گھر تو نہیں لے پارکنگ میں کھڑی کرنی پڑے اب میں آپ کو اچھلیں گے جاتا ہوں یہ جی اس کا پلوٹ ہے بیس کنال کا بیس کنال پہ تین بیسمنٹ سے نیچے اچھا اسی بیلڈنگ کے نیچے اسی بیلڈنگ کے نیچے جو ہے تین بیسمنٹ سے پوری بیس بیس کنال کی اچھا یعنی کہ ساٹھ کنال کی پارکنگ ہوگی صرف بیسمنٹ کی اندر لیے کے بائیلاؤس کے مطابق ہیں میں ویسے نہیں جیسے ہم گاڑی پارکنگ لیے کے بائیلاؤس کے مطابق ہیں ساڑھے ساتھ سو گاڑی اندر پارک ہو سکتی ہے بیسمنٹ میں اور جیسے ہم گاڑیاں پارک کرتے ہیں پھر تو یہ ہزار گاڑی بیسمنٹ کیا جائے گی اس کے بعد سر باہر آٹھ کنال جگہ اوپن گاڑیاں کی پارکنگ ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس بیلڈنگ کے پیچھے چھوٹی سی پارکنگ پلاز ہے وہ سامنے ایک دو تین چھاں یہ اس کے پچھے فلور کا پارکنگ پلاز ہے یہ اس کے لیے اس کی مال کی جو بیک انڈرس ہے یہ پارکنگ کر کے وہاں سے بھی اندر انڈر ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بیلڈنگ میں جہاں پر فیملیز نے رہنا ہے کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی نیچے آپ کے پاس مالز ہیں اوپر آپ کے پاس آفیسز ہیں اوپر پینٹ آوسز بھی ہیں تو آپ کو اوپر سے نیچے جانے کے لیے نیچے سے اوپر آنے کے لیے اور سڑھی آنا جانے کے لیے آپ کو لیفٹس بھی چاہیئے کیا کی ہے اس کا اس بیلڈنگ میں جی بارہ لیفٹس ہیں بارہ لیفٹس ہیں اور ہر فلور پہ دو ایسکلیٹرز ہیں میں پہلے لیفٹس ٹھیک ہے اس میں چار لیفٹس بیک سائٹ پہ ہم نے دی ہیں جو ایکسکلوزیف صرف اپارٹمنٹس والوں پہ لی ہیں پوری جو لوبی ہے اپارٹمنٹس کی وہ کمرشل سے آفیسز سے سیپریٹ ہے وہاں پہ کوئی انٹریکشن نہیں آپ کی رہائش ہے اس بیلڈنگ میں بیس میں فلور پہ کھڑی کھڑی کریں اپنی لیفٹس نے اپنے فلور پہ جائے اوپر کمرشل ایکٹیوٹی ہوئی کہیں روکنے شوکنے والا کوئی چکنے والا رکنا ہی نہیں ان فلورس میں بلوک الگ ہے نا آفیسز کا بلوک الگ ہے آپ کا اپارٹمنٹ آئی ہے تیسرے بلوک میں تو آپ کی اپارٹمنٹ والی لوبی بھی الگ ہے چار پیچھے ایک طرف ہیں اگر اس کے سکرین پہ یہ جو آپ کے فلور پلین چل رہا ہوگا دو لیفٹس رائٹ سائٹ پہ ایک الگ لوپی دو لیفٹس اس سائٹ پہ الگ لوپی سینٹر میں چار لیفٹس ہیں چار چار آٹھ دو چار دس اور دو بارہ آٹھ یہ جو سائٹوں والی آٹھ ہے یہ پوری بلڈنگ کو یہ اوپر والے اپارٹمنٹ کو کور کر دے ہوگا جو سینٹر کی چار ہے یہ صرف کمرشل کو کور کر دے ہوگا سینٹر میں چار لیفٹس کے ساتھ دو اسپیرٹس ہوئی ہیں دیکھ جانے کی کور کر دے ہوگا تو آپ کا کمرشل سارا واقع سے کور ہوگا تو اس کے علاوہ اس کے چار ایکزٹس بھی ہیں امرجنسی ایکزٹس امرجنسی ایکزٹس فائر ایکزٹس فائر ایکزٹس یہ وہ ساری چھوڑ ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے اندر پاکستان کا پہلا ڈی اے پول آرے ہیں ریلی اس کا مطلب یہ تو پاکستان میں کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ تو دوبائی شوائی کا کونسپٹ ہے دوبائی میں بھی ہے آسٹریلیا سے اس کو لیا ہے یہ جو مال ہے یہ جتنی بھی کمپنیز ہوں گی لوگل اور انٹرنیشنل برینٹس ان کے فیکٹری آؤپنیٹس ہوں گے فیکٹری آؤپنیٹس کا کونسپٹ اگر لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ فیکٹری آؤپنیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پورا سال پچاس پرسنٹ آف رہتا ہے یا یہ وہ مال ہوگا جس میں ایک ہی مال میں سبھی برینٹس ہوں گے اور پورا سال اس پر آف چلتا ہوتا پچاس پرسنٹ جیسے آپ کو یہ آسٹریلیا دوبائی میں یہ مال آپ کو ملتے ہیں فیکٹری آؤپنیٹ مال اور پھر میں تھوڑا سال ضرور ضرور اس کا جو سیکنڈ بلوگ ہے یہ بھی یونیک کونسپٹ ہے اچھا جی کسیہ بھی ایسی بلوڈیگ جہاں پہ ڈیویلپ پر اور گھئی لاک سکوائر پیٹس سے اوپر جگہ ڈیزینینٹ کرے ہیں سال پہ آئی ٹی سیز کیلیئے یعنی ہر ان آفیسیز کی بیسے بیزنس ہوں جو جو آئی ٹی سے ہے ٹی کنالوجی سے دیویلپر کو بھی بہنے فیٹس ہیں اکر چینٹس کیا ہیں ٹیکس کی چھوٹ ہے ٹیکس کی چھوٹ ہے یہ ہمارا وہ بلوگ آرہا ہے ہمارا آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے لیے تو اس بلوگ کا نام بھی ہمارا یہی ہے آئی ٹیکنالوجی پارک ہے تینکیو ویری مچ حارون بھائی ناظرین اس پروجیکت کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ فیوچر کا لاہور ہے یہ لاہور کا کل ہے اللہ تعالیٰ استقامت کا معاملہ کرے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر مہینے کی بنیاد پر ہم آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں زندگی رہنی چاہیے اور امان رہنا چاہیے یہ دو شرائط ہیں اگر یہ قائم رہی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں کیونکہ یہ پروجیکت میرے دل کے بہت قریب ہے اور سیس پاکستانیز کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور پاکستان میں اپنے بچوں کا بہتر مستقبل دیکھنے والے لوگوں کے لیے it is an opportunity اور this is the right time نیچے دیئے کہ نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں حارون صاحب کی ٹیم آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے گی اور اس میں جو جو فیچرز ہم سے شاید مس بھی ہو گئے ہوں گے وہ بھی آپ کے حضور پیش کرے گی جاز چاہیں گے سلام علیکم